حمدللہ ہماری ریسپی ہوئی ہے کمپلیٹ ڈیک سیکچر یہ چیز ہمیں ریکوائرٹی اور اپنے خوبصورت سے مائنیز میں برگرز بچوں کو زنگر برگرز پر لگا اسلام علیکم میں ہوں عماز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل عماز ریا سٹارپورٹ سیکرٹس جناب رمضان کی آمد ہے اور عماز آپ لوگ کے لیے رمضان کے توکے لے کے حاضر ہو رہا ہے رمضان کے مطلق ریسپیاں جناب ایزی اور یونیک ریسپیاں جھٹ پٹ بننے والی ہیں میں آپ کو اس لیے پہلے ریسپیاں دے رہا ہوں اس لیے پہلے چیزیں سٹور کرنا بتا رہا ہوں جب آپ لوگ کے رمضان سٹارٹ ہوں ہم جب روزے رکھیں روزے رکھیں میری ماں سے بہنوں سے کام نہیں ہوتا وہ یا روزے رکھیں یا وہ کام کریں اس لیے آپ لوگ جلدی سے اس کو فروزن کریں چیزوں کو میں جو بتا رہا ہوں اور اپنی رمضان کو انجوائے کریں میں چاہتا ہوں جو میری پیاری پیاری ماں بہنیں ہیں وہ روزے بھی رکھیں عبادت بھی کریں اور میری بتائی ہوئی ریسپی کو اپنی ٹیبلوں پر سجائیں انشاءاللہ آپ لوگ میرے چینل پر بندے رہیں اور کسی اور چینل پر جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آج تو میں نے سارا کام ہی ختم کرنا ہے چٹنی جناب آپ لوگ چٹنی لے کے بیٹھتے تھے صبح سے کوٹتے تھے جناب ایزی طریقے سے تین طریقے سے بتاؤں گا کیسے کیسے اس کو یوز کریں گے اور کن کن چیزوں کے لیے ہم اس کو یوز کریں گے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو میں یہ اگر کہوں تو گلت نہیں ہوگا ایک تیر سے تین شکار کریں گے جلدی سے چلے جی بسم اللہ پڑھ کے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جناب اب آپ لوگ اگریڈینٹ نوٹ کر لیں میرے پاس سب سے پہلے دھنگیا ہے دھنگیا میرے پاس دو بول ہیں اب میں آپ کو کوانٹی بتا دوں فارمولا بتا دوں آپ لوگ نے دو بول دھنگیا کے لیے لینے اور ایک بول لینے لینے پڑھ دینے کا اب ایک یہاں پہ میرے پاس دو گھٹیاں تھی دھنگیاں کی جس کو میں نے اچھے سے دھو کے واش کر لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس پڑھ دینہ ایک گھٹی تھی جس کو اچھے سے واش کر لیا واش ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہاف پیاز ہے کٹا ہوا دیکھ لیں دو عدد لیمان ہے بیوٹی فل سے اور یہاں پہ میرے پاس ہے مرچے مرچے میرے پاس چھے سے ساتھ عدد ہے جتنی بھی ہمیں ریسپی میں ریکوائر ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے خوبصورت سا اپنا جگ لے لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دھنیا اپنا خوبصورت سا چلے جی اچھے سے کولیوں کو ساف کیا کریں برتنوں کو اچھے سے ساف کیا کریں اور اسی دوران چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا رمضان سے متعلق ریسپیز جناب جو سویس کی ریسپیز بہت سی ریسپیز ہیں جو میں نے اپنی چینل پہ اپلوڈ کی ہیں ضرور دیکھا کریں چینل کو فیڈبیک دیا کریں مجھے کیسی لگی آپ کو میری ریسپیز اب میں اس میں ڈال دوں گا مرچے مرچوں کی میں نے اوپر سے ڈڈیا ہوتار لی ہیں میں یہاں پہ چار عدد مرچے ڈال دوں گا اب آپ لوگوں نے مرچوں کو اندر سے کاٹ کے بھی دیکھنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی کیڑا گیا رہا ہو تو آپ کو نظر آجے یہ دیکھیں جی کٹنگ کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیں گے تاکہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے خوبصوری سی اپنی سٹیک بلینڈر آپ کو پاس لیں گے اس کو بلینڈ کر لیں گے چلے جی اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا تیکچر یہ چیز ہمیں ریکوائیٹ تھی زیادہ آپ لوگ نے پانی ڈال کے بلینڈ نہیں کرنی یہ ذہن میں بات رہے اس کو سائٹ پہ کر لیں گے اپنی مشین کو چلے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس دو عدد لیمن تھے جس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کی لائف کو لونگ کرنے کے لیے اس کی شیلف لائف کو لونگ کرنے کے لیے اس میں ہم لیمن جوس ڈال لیں گے دو لیمنز کا اور نمک ابھی نہیں ڈالا نمک کی سٹیج پہ ڈالا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے کھڑا ہوں چلے جی اب میں نے لیمن ڈال دی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن وحیم اب ٹیکچر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹیکچر آپ کو چاہیے یہ دیکھیں جی زیادہ آپ لوگ نے پتلا ٹیکچر نہیں کر لینا فلوہنگ سا چاہیے یہ دیکھیں جی رام سے جو نیچے گر جے یہ دیکھیں ٹھیک ٹھیک سا یہ آپ اب ہم اس کو بنائیں گے کیا میں نے آپ کو بتایا تھا تین طریقوں سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا تین طریقے وہ کون سے ہیں جناب سب سے پہلے آپ لوگ اس کو دہیں کے اندر بنائیں گے دہیں ہیں یہاں پہ میرے پاس خوبصورت سا دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو دہیں کے اندر کیسے مکس کریں گے اس سے پہلے ہم اس کو اپنے خوبصورت سے بول میں نکال لاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنی ہاف چٹنے نکال لیا ہے اب ہم نے نمک اس میں نہیں ڈالنا یہ زہن میں آپ کے بات رہے ہم چٹنے تھوڑی سی اس میں ڈالیں گے خوبصورت سی اپنی پیاری سی چلے جی اب نمک آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ ماز نے ڈالنا نہیں ہمارا دہیں پیکا بنجے گا ہمارا کھانے کو دل نہیں کرے گا نہیں نہیں اب آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے ہس بے زائی کا آپ لوگ نمک مکس کریں یہاں پہ میرے پاس کالا نمک پھی ہے جو آپ لوگ کھاتے ہیں مرے مزے سے دو دو پنچ ڈال کے ہم اس کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا چٹنیا بنائے پکوڑوں کے ساتھ کھائیں آپ لوگ کالا نمک میں نے اس لئے ڈالا ہے یہ حازمی کو درست کرتا ہے اور آپ لوگ سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ اور بہت چیزوں کے ساتھ یہ سرف کر سکتے ہیں یہ چٹنی ایک تو ہماری یہ بن گئی ہے اب آپ لوگ رمضان میں سٹور کیسے کر سکتے ہیں اب آپ لوگ نے سب سے پہلے یہ لے لے کیا گئتے ہیں آسانی سی آئس کیوب یہ مل جاتے ہیں بزار سے دیکھ سکتے ہیں فریج کے ساتھ بھی یہ اکثر مل جاتے ہیں اب ہم اس میں فل کریں گے اپنی چٹنی بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کی تیاریاں ہوئیں جناب رمضان کی تیاریاں رمضان میں آپ لوگ جلدی سے فٹ سے چٹنی نکالیں گے دعی میں مکس کریں گے یا کسی اور چیز میں مکس کریں گے اور اس کو آپ لوگ اپنے کھانوں میں یوز کریں گے دیکھ سکتے ہیں ایماز نے پھر کیسی ریسپی دیا ہے آئس کیوب والی چٹنی کو میں نے فل کر دیا ہے آپ لوگ کہیں گے ہماری آئس کیوب والی یہ ضائع ہوگی نہیں آپ لوگ انہیں جناب اس کو ایک بار فریج میں رکھنا ہے اچھے سے ٹھنڈا کر کے چل کر کے اس کی کیوبز میں آ لانے ہیں پھر اس طرح کا زپ لوگ بیگ لے دینا ہے اس میں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس طرح بزار سے ایزیلی مل جاتا ہے اکثر میری مائے بہنے کہیں گے ہمارے پاس یہ بھی نہیں اگر جن کے پاس یہ بھی نہیں وہ شوپرز میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں ان کو کہیں نہیں خراب ہوں گی اس کو اس طرح آپ لوگ فریج کر دیں فریج میں رکھ دیں اور یہ ہماری سوس ہوگی ہے جو آپ لوگ بار بی کیوگ کے ساتھ کھا سکتے ہیں ٹکا کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ سمو سپ کھوڑوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں اب آگی میرے پیارے بچوں کی بات بچوں آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے ایماز نے ہمارے لئے ریسپی نہیں دی تو یہ تو ممکنی نہیں کیونکہ ہر ریسپی میری آپ لوگ کے لئے ہی ہوتی ہے اب آپ لوگ کہیں گے ہماری پراتھا رول کی ہماری کیا کہتے زنگر برگر کے لئے ایماز نے کوئی چھٹنی نہیں بتائی وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ میں نے لے لی ہے دو چمچ مائنیز اور اپنی خوبصورت سے چھٹنی اب اپنی لزیز قسم کی چھٹنی اٹھائیں گے اور اپنے خوبصورت سے مائنیز میں ڈالیں گے اب ایک چھٹکی ہم اس میں نمک ڈالیں گے بلیک نمک اس لئے میں نے کام ڈالیا کیونکہ چھٹنی میں مائنیز میں نمک ہوتا ہے اب ہم اس میں کالی مرچ ڈالیں گے کالا نمک نہیں ڈالیں گے ذہن میں بات رہے ایک چھٹکی فارما پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو بھی اس طرح سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بھی خراب ہونے والی نہیں الحمدللہ الحمدللہ ہماری ریسپی ہویا کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ان کی فائنل لوگ فائنل لوگ کو کیونکہ مس کرنا نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو آپ لوگ پر 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 دیکھ کر سکتے ہیں اور میرے اکثر کوئی بہن بھائی روٹی کے ساتھ بھی چھٹنی کھاتے ہوں گے اس میں آپ لوگ نمک مس کر کے رکھ لینا اور اپنے عزیز و کارب کو دینا ہمارے گھر میں بہت چھٹنی کھائی جاتی ہے کس کس کے گھر میں کھائی جاتی ہے ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگا تو زیادہ زیادہ forward کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا رمضان سے متعلق رسپیز چاہتی ہیں تو میرے چینل پر جائیں میرے چینل پر جا کے میری رسپیز کو ویزٹ کریں اور اپنی ٹیبلوں کو چار چان لگائیں اور رمضان میں تو اپنے آپ کو فری سمجھے میری رسپیز بنا کے رکھ لیں گے پیچھلے سال بہت بتائیں تھی اس سال میں رسپیاں میری جاری رہیں گی رمضان سے متعلق اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ